بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نفان حجمیہ آپ کو شو میں خوش آمدید کہتا ہوں آج تیس مئی ہے اور دن ہے پیر کا ویورس تین خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے پہلی خبر کپتان کو کیسے کابو کریں اسٹیبلشمنٹ اس وقت سوچ میں پڑی ہوئی ہے اور ان کی طرف سے کیا حکمت عملی اپنائی گئی ہے اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ کا کپتان کے ساتھیوں پر جال ڈالنے کا فیصلہ یہ بھی حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کور کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس میں گلے شکوے تو دیفنیٹلی جب آپ گھر کے تمام لوگ بیٹھیں گے تو ضرور کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے کردار تھے جن کا مشکوک رویہ سامنے آیا اور خان صاحب نے اس کے بعد کیا اعلانات کی ہیں اور ذمہ داریاں کس طرح لوگوں کو تقسیم کی ہیں پنجاب کے اندر جو ریزیسٹنس آنا چاہیے تھا لونگ مارچ کے موقع پر ویسا ریزیسٹنس نہیں آیا یہ بھی حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے اور اب خان صاحب کے لیے کیا پیغام ہے ان کے ورکر کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف وہ کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں یہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ خان صاحب رکھیں گے لونگ مارچ لے کر خان صاحب نے اسلامباد میں انٹر ہونا تھا اور یہی سلسلہ پاکستان کے دیگر شہروں سے ریلیوں کی شکل میں خان صاحب کو جوائن کرنا تھا ڈی چوک کے اندر یہ پلان بنایا گیا اس پلان کو ناکام بنانے کے لیے حکومت کی مشینری ایکٹیو ہوتی ہے اور جگہ جگہ ہم نے دیکھا کہ کنٹینرز کھڑے کر دیئے گئے راستے رک دیئے گئے تاکہ کسی صورت بھی لونگ مارچ کامیاب نہ ہو اور اسے روکا جا سکے حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہم راستہ روکیں گے اور کسی صورت بھی لوگوں کو اسلامباد کی طرف چڑھائی نہیں کرنے دیں گے اب انٹرسٹنگ فیکٹ اس پر یہ ہے کہ پاکستان کے طاقتور حلقے بھی اس میں شامل ہو گئے رینجرز کی طرف سے آنسو گیس کے شل چلائے گئے اور ایک کانسپریسی جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا خان صاحب خود بھی کر چکے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ فوج رینجرز پاکستان کی عوام کے آمنے سامنے آ جاتی تو شاید خون ریزی ہوتی اور جو پولیس کے بارے میں ہم کہتے ہیں آج ہم آپ کے سامنے بیٹھ کر فوج کے بارے میں بھی وہی کچھ کہہ رہے ہوتے کہ نہتوں کے اوپر آنسو گیس چلائی گئی لاتھی چارچ کیا گیا اور خدا نہ خواستہ کچھ تخریب کار اناسیر اگر ایکٹیو ہو جاتے تو گولی بھی چل سکتی تھی جس طرح کچھ لوگوں کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں اور یہ ایک تخریب کاری کا ایک ایلیمنٹ تھا سازش تھی جو ایمپورٹڈ حکومت کی طرف سے رچائے گئے ویورز حالات اتنے سادہ نہیں ہیں کچھ کریکٹرز کردار ایکٹیو ہو چکے ہیں اور وہ لوگ جو پاکستان دہری کے انصاف کے اندر بھی ہیں ان کے جو پچھلے کچھ روز سے اور دورنگ دہ لونگ مارچ جو ایکٹیویٹیز تھی اس کے اوپر بڑے بڑے سوالی نشانات کور کمیٹی کے اجلاس میں لگائے گئے اب سب سے انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ یہ کردار کون سے ہیں پنجاب کے اندر جو صورتحال رہی اس پر جانے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں پاکستان کے اندر جو بھی تحریک لاہور سے جس کا آغاز ہوتا ہے وہ تحریک ہمیشہ کامیاب ہوئی پنجاب ایک ایسا سینٹر ہے کہ جو حکومت جو پارٹی سیاسی جماعت پنجاب کے اندر حکومت بناتی ہے وہ مرکز میں بھی حکومت بناتی ہے تو پنجاب کی اہمیت تھی پنجاب کے اندر موبیلائزیشن زیادہ ہونی چاہیے تھی پنجاب کے اندر جتنے بھی ایم ایس ہیں ایم پی ایس وہ سڑکوں پر نظر آنے چاہیے تھے اپنی اپنی کنسٹوئنسیز سے اگر لوگوں کو موبیلائز کر کے لاہور لایا جاتا یا لاہور سے شادرہ جہاں پر رکافٹیں کھڑی کی گئی اگر وہاں پر بھی بیس پچیس ہزار بندہ کٹھا ہو جاتا تو شاید وہ سینز جو یاسمن راشد اور اندلی باباس ہمیں دیکھے جو سلوک ان کے ساتھ کیا گیا شاید یہ ایسا نہ ہوتا کیونکہ اتنی زیادہ فورس راوی کے پل پر موجود نہیں تھی جسے جو راستہ روک سکتی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا اب پنجاب کے اندر ہوا کیا اور اس کور کمیٹی کے اندر ان کرداروں کے حوالے سے کیا کہا گیا یاد رکھی کہ ایک کردار ہے پاکستان مسلم اگنون ایمپورڈڈ حکومت کا جو انہوں نے کرنا تھا اب پارٹی کے اندر کیا ہوا کوئی امیلے نہیں پہنچا شفقت محمود صاحب کہیں پر غائب رہے لا پتہ رہے محمود الرشید صاحب ہمیشہ سے ان کا کردار ڈیویوس رہا وہ بھی لا پتہ رہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سینیٹر جو اجاز شوری صاحب ہیں وہ بھی لا پتہ رہے اب یہ کردار کہاں پر تھے ہماری اطلاعات کے مطابق تو بقاعدہ فون کر کے بعض لوگوں کو کہا گیا کہ جناب آپ آ جائیں اور ہم گھرمی آپ نظر بند کر سکتے ہیں اور اسی طرح کا ایک پیغام دیا گیا یعنی جان بوجھ کر یہ کردار سین سے آؤٹ ہوئے اور اب خان صاحب کی پی سے چل رہے ہیں پنجاب میں انہیں وہ ریزیسٹنس نہیں مل رہا تو یہ ایک کوئی اچھی پاکستان طریقہ انصاف کے اندر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بات نہیں تھی اور میں کچھ چیزیں جو ملی جن ایم این اے اور ایم پی سے بات ہوئی اور ان سے یہ سوال کیا کہ پنجاب کے اندر جتنی آپ کی نشستیں تھی اگر ایک ایک جو ایم این اے ہے ایم پی ایکٹیو ہو کر سڑک پر آ جاتا تو اپنے ساتھ کم از کم تین تین چار چار پانچ پانچ ہزار لوگوں کو تو لاسکتا تھا اور اگر آپ ان نمبرز کو ملٹی پلائے کر دیں تو پچاس ساٹھ ہزار بندہ بنتا ہے لیکن ہم نے راوی کے پل کے اوپر یہ سینز نہیں دیکھے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت پاکستان طریقہ انصاف کا جو ٹائ ہارڈ ورکر ہے وہ خود نکلا ہے اگر پارٹی طریقہ انصاف کی بات کی جائے تو یہ کردار جس میں شفقت محمود صاحب ہے باقی ہیں یہ مکمل طور پر فیل ہوئے اور ڈاکٹر یاسمین راشد نے جو کردار ادا کیا وہ پوری پاکستان طریقہ انصاف میں نہیں ملتا یہ وجہ تھی کہ خان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں ڈاکٹر یاسمین راشد کو بلکل ساتھ بٹھایا اور بتایا کہ انہوں نے کیا ثابت قدمی کس طرح کی تھی اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا کیا اب شفقت محمود صاحب سے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ پنجاب کا انتظام لے لیا گیا ہے کاغذوں کے اندر وہ موجود ہیں ان کا ایکٹیف کردار نہیں ہوگا پیسف کردار ہوگا اور یہ تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کو دے دی گئی ہے کہ آپ نے پورے پنجاب کو موبیلائز کرنا ہے ویورز پنجاب امپورٹنٹ ہے امپورٹنٹ رہے گا اور وہ بیربل جنہوں نے یہ مشورہ دیا خان صاحب کو کہ آپ جائیں پشاور سے لانگ مارچ کی قیادت کریں ہماری اپنی فورس ہوگی ہمارا اپنی حکومت ہے ہمارے راستے میں کوئی سامنے نہیں آئے گا ایک بڑا کافلہ لے کر ہم کے پی سے داخل ہوں گے اسلام آباد میں تو یہ ایک ون ون سیچوئیشن ہے صرف ان تمام بیربلوں کے لیے یہ پیغام ہے یاد رکھیں کہ خان صاحب کو پنجاب سے نکلنا چاہیے تھا اور لانگ مارچ بہت اچھا ہوتا کہ آپ پنجاب کے بارڈر سے شروع ہوتے ان حلکوں سے شروع ہوتے جہاں پاکستان دیری کے انصاف کی حکومت ہے اور اگر آپ نے بارڈر سے شروع نہیں بھی ہونا تھا تو یہ بھی بہت اچھا تھا کہ اگر خان صاحب لہور سے اس کا آغاز کرتے ایک بڑی ریلی لے کر وہ اسلام آباد کا رکھ کرتے تو شاید پکچرز تبدیل ہو جاتی چونکہ آپ کے پاس ایک ٹائم بائی کرنے کا ایک وقت ہے آپ پنجاب سے یعنی لہور سے اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں راستہ جیٹی روڈ تو بہت سارے ایسے پڑاؤ آنے تھے کہ جہاں پر حکومت کو سوچنے کا موقع ملتا اور یہ بھی انمکن ہے کہ آپ نے اسلام آباد جو نوٹفیکیشن آیا اس میں کہا گیا کہ ہم نے اسلام آباد کی جو امپورٹنٹ جتنی بھی بیلڈنگز ہیں وہ فوج کے حوالے کر دی رینجرز کو بلا لیا یہ سینز پنجاب میں یعنی لہور جیٹی روڈ سے جب آپ اسلام آباد کی طرف جاتے ہیں تو شاید یہ سینز آپ کو دیکھنے کو نہ ملتے اور ایک پریشر مزید بلٹ اپ ہو سکتا تھا اب اس کا قطن یہ مطلب اٹھایا جائے کہ شاید خان صاحب کی تحریک فلوپ ہو گئی خان صاحب کی تحریک یا لونگ مارچ فلوپ ہو گیا لیکن یہ بہت ہی اچھی حکمت عملی ہوتی ہے کہ آپ ری ویزٹ ضرور کریں ان کتائیوں کو ان غلطیوں کو اور ان مشوروں کو اور ان بیربلوں کو جو آپ کی صفوں کے اندر موجود ہیں اب پنجاب کے اندر جو میری اطلاعات ہیں پنجاب کی سیچویشن کو بھامپا گیا ہے دیکھا گیا ہے لوگوں کو مزید ٹاسک دیے جا رہے ہیں لیکن ابھی بھی خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی سپریم کورٹ و پاکستان کا فیصلہ آئے گا جو رولنگ آتی ہے اس کے بعد حکمت عملی تیہ کی جائے گی لیکن آئی پرسنلی فیل سٹل اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی بھی آواز ہے اور جو اس طرح گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں جو شاید خان صاحب کو اس طرح نہیں بتائی جا رہی کور کمیٹی کے جلاس میں بہت ساری چیزوں کا حاطہ ضرور کیا گیا لیکن ابھی بھی خان صاحب کو اس تحریک کا آغاز لاہور سے کرنا چاہیے ایک بڑا کراؤڈ ہوگا خان صاحب کے ساتھ باقی جو انتظامی عمور ہیں وہ آپ دیکھتے رہے کہاں ٹھہرنا ہے کس نے کیا کرنا ہے بلکل صحیح ہے سپریم کورٹ و پاکستان کی رولنگ بھی آ جائے گی لیکن اچھا ہوگا کہ اس کا آغاز لاہور سے کیا جائے لاہور سے ایک بڑا کافلہ لے کر خان صاحب اسلام آباد پہنچیں گے ادھر سے کے پی سے ایک بڑا کافلہ انٹر ہوگا تو یقیناً ایک بڑا پریشر بلٹ اپ ہو سکتا تھا ویورز اس دھرنے کو اس لونگ مارچ کو کامیاب بنانے کا ایک سمپل سا فارمولا ہے اور شاید یہ جو بیربل لیفٹ رائٹ بیٹھے ہوئے ہیں خان صاحب کے یہ انہیں مشورہ نہیں دے رہے ہیں فارمولا کیا ہے اگر آپ ابھی گوگل پر جا کر پنجاب اسمبلی میں جو کمپوزیشن ہے اس وقت پاکستان دری کے انصاف کی جتنے میمبران ہیں وہ دیکھے تو تقریباً ایک سو اٹھاون کے قریب لوگ موجود ہیں اسی علاوہ پی ایم ایل کیو کے دس ہیں اور رائحہ کے ایک ہر انڈیپینڈنٹ چار لگ اگر آپ ان تمام لوگوں کو جو امنیز ہیں اپنے اپنے علاقے سے یعنی اپنے اپنی کنسٹوینسی سے ایک ایک ہزار بندہ بھی لے کر لاہور پہنچ جاتا اور ان ایک ہزار بندے کی جو ذمہ داری ہے وہ ان تمام لوگوں کے ذمہ ہوتی کہ آپ نے ان کی لوجنگ بارڈنگ کھانا پینا سب کچھ آپ نے کرنا ہے تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں تھا جس پہ ہم نے پنجاب کے اندر شفقت محمود صاحب کو ایک کمپلیٹ فیلئر کے طور پہ دیکھا کہ جو آج خان صاحب نے یہ مشکل فیصلے کی ہے مشکل تو نہیں ہے رائٹ فیصلے دے رہے دروست آئے لیکن یہ فیصلے کرنے چاہیے تھے پنجاب بلکل خالی ہمیں نظر آیا جیساں کے پی سے ایک لوگوں کا سمندر جو ہے اسلامباد میں داخل ہوتا ہے یہ صرف کے پی کا لونگ مارج نہیں تھا پنجاب کو سپورٹ کرنی چاہیے تھی اور اگر ایم این ایز ایم پی ایز جن کی میں بات کر رہا ہوں اگر آ جائیں تو ایک سو اٹھاون ایک سو ساٹھ تقریباً ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ افراد جو تھے وہ اس لونگ مارج کا حصہ ہوتے جو لہور سے نکلنا تھا اور اگر ڈیڑھ لاکھ بندہ شادرے کے پل کے اوپر پہنچ جاتا تو پولیس میں اتنی جرت نہیں تھی کہ اس ڈیڑھ لاکھ کے مجمع کو روک سکتا ناممکنات میں سے ایک بات ہے لیکن پلاننگ نہیں تھی لاہور کی حد تک پنجاب کی حد تک یہ پلاننگ نہیں دیکھی گئی اور ایم این ایز پنجاب کے جو دیگر ہیں وہ ایک الیلہ ہے ہم نے کیا دیکھا کہ تمام لوگ کے پی میں جا کر بیٹھ گئے اور پنجاب کے اندر موبیلائزیشن نہ ہونے کے برابر تھی اب سب سے انٹرسٹنگ فیکٹ اس میں ویورز یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے جیساں میں نے پروگرام کے شروع میں بھی کہا اور ایک سو لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب آپ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں زیادہ باتیں کرتے ہیں اور اس طرح حقائق جو ہیں ہر خبر کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو آپ گھسیل کے لاتے ہیں دیکھیں پاکستان کے اندر پاکستان کی سیاست کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کردار مائنس نہیں ہو سکتا اسی لیے ہماری خبروں میں سے بھی کردار مائنس نہیں ہوگا اور اب نئی سٹیٹیجی اپنائی جا رہی ہے کہ کسی طرح خان کے لیفٹ رائیڈ لوگ جو ہیں ان کو توڑا جائے آپ کو شفقت محمود کا کردار جو نظر آ رہا ہے نا بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ انہوں نے خود کیا وہ بیمار ہو کر کسی ہسپتال میں پڑے ہوئے ایسا نہیں ہے لوگ رابطے میں ہیں اور لوگ رابطے کر رہے ہیں اور مجھے اس میں کوئی آرنی کہنے میں کہ یہ جو آڈیو ریلیز کی گئی ایک بزنس ٹائکون کی جو پاکستان کے ایک سابق صدر سے جو بات کر رہا ہے یہ فیبریکیٹڈ تھی اور مائٹ بھی کہ کچھ لوگ خان صاحب کا نام لے کر رابطے کر رہے ہیں کہ صلاح کروا دو اور یہ کام ہو رہا ہو اور خان صاحب کو پتا ہی نہ ہو تو خان صاحب کو اپنے لیفٹ رائیڈ لوگوں کے بارے میں ضرور پتا ہونا چاہیے اور یہ بھی یاد رکھے گا کہ یہ بزنس ٹائکون کے بڑی زبردست قسم کے تعلقات ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے اور اگر وہاں سے پیغام آیا اور انہوں نے کوئی بات کہی تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ایسا ہوا ہوگا اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیبریکیٹڈ سٹوڈی آپ کو یہ بتا رہے چلیں کہ جو منحرے فراکین ہیں میں خبر بھی دیتا چلوں ساتھ ساتھ ایک سو اکتیس کے قریب ہیں ان کو بقائدہ طلب کر لیا گیا ہے انڈیویجول کپیسٹی میں اور اسٹیفوں کی تزدیق کا عمل جمعہ دس جون تک جاری رہے گا روزانہ کی بنیاد پر تیس مصطفی عراقین سپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کریں گے یہ بیان جاری کیا گیا ہے ترجمان قومی اسمبلی کا اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ ہاروکن کے لیے پانچ بینٹ کا وقت جو ہے وہ مقرر کیا گیا جو پیش ہوگا سپیکر کے سامنے انڈیویجول کپیسٹی کے اندر اور کہے گا کہ جناب واقعی یہ میرا اسٹیفہ ہے اور ہم اسٹیفہ دے رہے ہیں گیرہ جو اپریل کو استعمالی اسٹیفوں کا اعلان جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے عراقین کی طرف سے کیا گیا تھا ویورز انٹرسٹنگ فیکٹ اس میں یہ ہے کہ یہ کردار جو اسٹیبلشمنٹ شفقت محمود کی شکل میں باقی لوگوں کی شکل میں جو کر رہی ہے یہ رابطے ہوتے ہیں اس کو آپ ڈنائن نہیں کر سکتے ہیں اور اگر کوئی یہ کہے کہ جناب یہ غلط خبر ہے یہ بالکل میں مصدقہ اطلاعات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں رابطے کیے جا رہے ہیں اور اب یہ جو کیم کھیلی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اور بقاعدہ اسمبلی سپیکر کو جو بلائے گیا یہاں پر بھی ڈنڈی ماری جائے گی اور 131 اراکین ہیں یعنی 160 وہاں پر اور 131 ایک ایک ہزار بندہ بھی آتا تو تقریباً تین ہزار کا تین لاکھ کا فگر کر جاتا ہے اور تین لاکھ کے مجمع کو روکنا خان صاحب نے پچیس لاکھ کی بات کی تھی میں صرف تین لاکھ کی بات کر رہا ہوں اسے روکنا ناممکن ہو جاتا اب اسٹیبلشمنٹ رابطے میں ہیں ان لوگوں سے بھی اور این ممکن ہے اور آپ خبریں دیکھیں گے کہ جو منحرف اراکین تھے وہ خود ہی منحرف ہو گئے اور وہ کہیں گے جناب کیونکہ اپروچ کیا جا رہا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لوگ رابطے میں ہیں اور یہ رابطہ سیاسی کرداروں کی شکل میں کیا جا رہا ہے یعنی ایسا ہوتا ہے ایمینیس کی سطح کے اوپر جن کے کوئی ملنے والے ہوں اور ان سے کہا جائے گا کہ جناب آپ جائیں اور جا کر بات کریں اور انہیں کہیں کہ آپ نے منحرف ہو جانا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ جناب ایسا نہیں ہوگا ایسا ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ منحرف اراکین پاکستان طریقہ انصاف جو استیفے دیئے اس سے بھی منحرف ہو جائیں گے ایک نیا بہران جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور یہ خبر خان صاحب کو بتا دی گئی ہے کہ ایسا کچھ ہوگا اب ان خبروں کی بنیاد کے اوپر زمنی انتخابات جو پنجاب کے اندر ہونے ہیں خان صاحب دیں بقاعدہ درخواستیں پاکستان طریقہ انصاف نے طلب کر لی ہیں ویرز ایک اور خبر جس کا مجھے ذاتی طور پر بہت دوکھ ہے صدر پاکستان نے جو نوٹفیکیشن تھا وہ جاری کیا ہے اور بلیگر رحمان صاحب کو بطور گورنر پنجاب کی تیناتی کی منظوری دے دی گئی ہے اچھا اب یہ اس سے پہلے بہت ساری سمری سمری کھیلیا جا رہا تھا وہ بھیجتے تھے وہ کہتے ہیں کہ جناب میں اس کو نہیں کروں گا ایک بھران موجود ہے اور پھر خط و کتابت بھی ہوتی رہی اور عمر چیمہ صاحب جو ہیں وہ عدالت کا دروازہ بھی انہوں نے کھٹ کھٹا دیا ایک پریشر تھا پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے عمر چیمہ صاحب جو تھے وہ ایک پریشر بلٹ اپ کر رہے تھے اب یہ پریشر کہاں جائے گا یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے چونکہ عمر صرف راز چیمہ صاحب نے وہ تمام کام وہ کہتے تھے کہ آپ ان سے حمزہ سے حلف لیں وہ کہتے تھے میں نے نہیں لینا پھر اس کا راستہ کیسے نکالا گیا آپ نے دیکھا کہ عدالت کا حکم آتا ہے اور کس طرح حلف لیا کیا پھر کابینہ کی تشکیل ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ کابینہ کے دس نام بھی سامنے آ گئے جو پریشر تھا نا وہ پریشر اب نہیں رہے گا عارف علوی صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں اور عارف علوی صاحب نے کسی کہنے پر یہ کیا یہ جواب آپ کو عارف علوی صاحبی دے سکتے ہیں لیکن بطور صدر اگر وہ نہ کرتے تو پاکستان طریقہ انصاف کا اور باقی ایک آپ کا نیریٹیو تو موجود رہتا کہ بھئی ہم نے ان کے کسی بھی غیر آئینی غیر قانونی کام کا حصہ نہیں بننا اور ہم منظور نہیں کریں گے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ کرتے تو نوٹفیکیشن جاری کر دیا جاتا اور گورنڈر ہاؤس کے اوپر قبضہ ہو سکتا تھا وہ اکلادہ بات تھی لیکن عارف علوی صدر پاکستان کی طرف سے اس کے اوپر دستخط کرنا اب تو یہ معاملہ عدالت بھی نہیں جا سکتا اور عدالت کے اندر اگر موجود ہے تو پھر وہ پوچھیں گے کہ بھئی جناب اس کے اوپر سمری کے اوپر تو صدر کے دستخط موجود ہیں تو پھر اسے کس حیثت میں چیلنج کیا جائے گا ورز وائبز ایسی آ رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمپرمائز چیزیں ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ لوگوں سے رابطے میں ہے جن لوگوں اگر شفقت محمود کے ساتھ رابطے ہو سکتے ہیں تو پھر صدر پاکستان سے بھی رابطے ہو سکتے ہیں اور خان صاحب کا جو بیانیاں جساں وہ لے کر چلنا چاہتے ہیں شاید اسے ٹھیس پنچانے کی اس انداز میں کوشش کی جائے گی اور جو میں نے جال کی بات کی پروگرام کے شروع میں یہ وہ جال ہے جو پھینک دیا گیا ہے اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس جال میں کون بھستا ہے اور کون اس میں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا لیکن میرا آج بھی ابھی بھی یہ مشورہ ہے پوری پاکستان تیری کے انصاف کو اور خان صاحب کو اور حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو اپنا لونگ مارچ لاہور سے اس کا آغاز کرنا چاہیے اور کے پی میں تو آپ کی حکومت ہے اس لونگ مارچ کو چھوٹا بڑا کوئی نہیں کرے گا وہ جتنے بندے ہیں وہاں سے آئیں گے دونوں طرف سے پریشر جو ہے وہ بلٹ اپ ہونا چاہیے تاکہ حالات جو ہیں وہ پاکستان تیری کے انصاف کے حق میں آئیں اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو پریشر ہے وہ بلٹ اپ ہو سکے اور ویور سے ایک اور کریکٹر شیخ رشید صاحب اچھے انسان ہیں اور ان کا گیٹ نمبر چار سے بڑا گہرہ تعلق ہے اور وہ اس کے اوپر وہ اس کو کریڈٹ بھی لیتے ہیں وہ بڑا فخر سے اس کا اس تعلق کا اظہار بھی کرتے ہیں وہ غائب رہی اور ان کا میں کل ایک انٹریویو سن رہا تھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ یار تین بجے کے بعد جو ہے میرے لیے کوورڈ کی سیچویشن اور میرے لیے کھڑا ہونا جو ہے وہ ناممکن ہو گیا جاتا ہے اور میری صحت اجازت نہیں دیتی شیخ صاحب یہ آپ کو معلوم تھا آپ لاس دھنے میں مجھے یاد ہے موٹر سیکل پر آپ بھاگ گئے اور آپ نے لیف رائٹ کوشش کی لوگوں نے آپ کو پکڑنے کی لیکن آپ کسی کے ہاتھ میں نہیں آئے لیکن اب انفورشنیٹلی آپ باہر ہی نہیں نکلے اور آپ جس طرح وہ بات کر رہے تھے کہ یار میں تین بجے کے بعد نہیں آ سکتا یہ بہت ہی الارمنگ ہے اب یہاں پر بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے اپنا کام دکھایا میں یہ جو پکچر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں خان صاحب کی جماعت کے اندر پنجاب میں کیا ہوا اسٹیبلشمنٹ ہے کردار اور کس طرح روکا گیا کیونکہ جو سکرپٹ رائٹرز ہیں انہیں معلوم ہے کہ جو تحریک پنجاب سے شروع ہوگی لاہور سے شروع ہوگی اسے روکنا مشکل ہوتا ہے اور زور جو تھا وہ لاہور میں دکھانا تھا پنجاب میں دکھانا تھا لیکن جو بیڑبل تھے خان صاحب کے وہ انہیں کے پی لے کر چلے گئے اب خان صاحب دوبارہ پنجاب کی طرف روک کریں اور یہاں سے اس لونگ مارچ کا آغاز کریں چونکہ شیخ صاحب وہ خود کہتے ہیں اپنے انٹرویوز میں کہ جناب میری تو جماعت نہیں ہے میں تو تحادی ہوں پاکستان طریقہ انصاف کا تو آپ نے خان صاحب یہ جنگ اکیلے لڑنی ہے یہ جو لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں آپ کی پرسنلٹی کو دیکھ کر آپ کے کرزمے کو دیکھ کر آپ کی جو مقبول شخصیت ہے یہ اس کا حصے دار بن جاتے ہیں اصل میں یہ جنگ آپ کی ہے پاکستان کی عوام کے لیے جو آپ لڑنے ہیں آپ نے یہ جنگ اکیلے لڑنی ہے پاکستان کی عوام آپ کا ساتھ دے گی لیکن خدارہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں میں اپنی ریسرچ کی بنیاد کے اوپر میری جن لوگوں سے بات ہوئی اس کی بنیاد کے اوپر میں یہ پوری پی ٹی آئی کو اور نونلی کو یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے کامیاب بنانا ہے اس لونگ مارچ کو اور پریشر کو تو آپ کو اس کا آغاز جو ہے وہ پنجاب سے کرنا ہوگا چونکہ جو تحریکیں پنجاب سے چلتی ہیں ان کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا انٹرسٹنگ فیکٹ اس پر یہ بھی ہے کہ ہم نے بلدیارتی انتخابات کا حال دیکھ لیا یہ آرگومنٹ کے طور پر میں آپ کے ساتھ میں حقائق رکھ رہا ہوں بلدیارتی انتخابات بلجستان میں ہوئے پاکستان طریقہ انصاف کام پر کھڑی ہے بہت سارے ازاد امیدوار کی حیث سے لڑے اور جیت گئے فضل الرحمان کی جماعت اے این پی باقی جماعتیں جو ہیں انہوں نے اپنا وہاں پر لوہا بنوایا ان کا ووٹ بینک موجود ہے یعنی پاکستان طریقہ انصاف پنجاب کے اندر جو ٹکر دے سکتی ہے ایجیٹیشن کی شکل میں پالیسیز کی شکل میں اور ایک پیشر بلٹ اپ کر سکتی ہے وہاں پہ ہمیں پاکستان طریقہ انصاف نظری نہیں آ رہی نہ وہ لانگ مارچ پہ نظر آئی نہ ہمیں ویسے نظر آ رہی اور ویسے بھی ہم نے پنجاب کی جو گورنرشپ ہے وہ عارف علوی صاحب نے ان کو دے دی ہے اور اس کا جواب جو ہے وہ عارف علوی صاحب ہی دے سکتے ہیں یہ بھی بہت انٹرسنگ فیکٹ ہے خان صاحب ایک راستہ کرنا کی کوشش کر رہے ہیں عدالتوں کے ذریعے کہ انہیں روکا نہ جائے کیونکہ وہ معلوم ہو چکا ہے خان صاحب کو کہ عدالتیں پاکستان کی اسٹیبلیشن اس سے کونسا کھیل کھیل رہی ہے اور لوگوں کو کسنا توڑا جا رہا ہے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف کیا سیچویشن ڈیولپ ہوگی اس حوالے سے بھی خان صاحب سٹیڈی کر رہے ہیں عدالتوں کو بھی رانہ صلی اللہ کو بھی اور کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی اس کو بھی سٹیڈی کر رہے ہیں لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے جو میری پنجاب میں لوگوں سے بات ہوئی کہ پنجاب کا سیٹ اپ اور زمنی انتخابات میں لوگوں سے درخواستیں مانگنا کہ جو چاہتے ہیں ان کے الیکشن میں حصہ لیں آئی پرسنلی فیل کہ شاید وفاق کے الیکشن کے اوپر زور ہوگا اور باقی جو صوبے ہیں وہ اپنی حکومت اپنا ٹائم پورا کریں ایسی کوئی بات جو ہے وہ ان میکنگ ہے اور اس کے اوپر کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور یہی کہیں پر انڈرسٹینڈنگ کی بات بھی ہو رہی ہے ویورز انڈرسٹنگ فیکٹ اس میں یہ بھی ہوگا آپ کو یاد ہوگا جو پاکستان کی سیاست کو دوست ہمارے بقیدہ فالو کرتے ہیں تو خان صاحب نے لاہور کے اندر بہت سارے بہت ساری ریلیاں نکالی تھی آئی پرسنلی فیل کہ خان صاحب کو ریلیاں نکالنی چاہیے لاہور کے ایڈگٹ ہر شہر کے اندر جلسے آپ نے کیا بلکل ٹھیک ہے لیکن ریلیاں نکالیں شہر شہر جائیں لوگوں کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کیسے نکال آ گیا اور امپورٹٹ حکومت کو کیسے مجھے اچھی طرح یاد ہے لاہور کے اندر بہت ساری ریلیاں نکالی تھی اور ہر چوک پہ جب بھی خان صاحب پہنچتے تھے تو بقاعدہ خطاب کرتے تھے تو ایک عوام کا جمع غفیر تھا اگر آپ نے لانگ مارچ کرنا ہے تو جلسے ٹھیک تھے اس کے بعد آپ ریلیوں پر چلے جائیں اور ریلیوں کے بعد آپ لانگ مارچ کی ڈیٹ کا اعلان کیجئے گا اب جلدی مت کیجئے گا صرف انتظار کریں سپریم قدر پاکستان کی رولنگ کا اور یہ جو کردار بیربل آپ کے لیف رائٹ پر موجود ہیں انہیں ریپلیس کریں مخلص لوگوں سے جو تحریک کے ساتھ اور آپ کی جماعت کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ سنجیتا ہیں ورزی ہمارا آج کے شوط آپ نے کمنٹس بھیجیے گا چیلنگ کو ضرور سبسکرائب کریں اجازت دیجئے